بیٹی کو رحمت کی جگہ زحمت بنا دیا ہے جب پیدا ہوتے ہی میں ان کا گھلا روا دیتا ان کو مار دیتا جتنی ساولت دیں گے وہ اپنی بیٹی کو ہی دیں گے ہمیں تو نہیں دیں گے یعنی سب کچھ لڑکی والوں سے مان کر تم کہتے ہو کہ ہم نے کچھ بھی نہیں مانگا فریج دیں گے تو اپنی بیٹی کو دیں گے اے سی دیں گے تو اپنی بیٹی کو دیں گے موٹ سائیکل دیں گے تو اپنی دامات کو دیں گے یعنی کون سے لوگ ہو میں پچاس ہزار روپے میں کیا کروں اپنی بیٹی کے لیے کس تھنا بچاؤں جہیز کے پیسے میں کس طریقے سے اس کے لیے شادی کے انتظامات کروں اپنی بیٹی کے لیے یعنی لڑکی کا باپ لڑکے والوں کے یعنی دولہ والوں کے باپ کے پیروں میں گر گیا کہ خدا کے واسطے ہم پر رحم کرو لیکن یعنی اس بندے کے دل پر کوئی اثر نہیں دے جو پسندیدگی کا میعار ہے وہ اب دین نہیں رہا بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے پیانے نبی نے بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہیز دیا تھا نبی علیہ السلام نے دین اسلام نے شریعت نے رب رحمان نے لڑکی والوں پر ایک روپے کا کوئی خرچہ نہیں رکھا لڑکی والوں نے حق مہر بیس لاکھ روپے لگوا ہے تو یہ بہت زیادہ ہے تو اپنی پچھی کو محفوظ کرنے کی بھی زیادہ حق مہر رکھوا ہے اپنی بیوی سے حق مہر زبردستی معاف کرائے اسلام کی عدالت عدالتی کروائی کا آفاس کیے جائے اب بولے بالا ہوگا انسان جناب اعلیٰ کٹھیرے میں کھڑا شخص آج ملزم نہیں فریادی ہے جن کا نام فہیم ہے اور یہ چار بیٹیوں کے باپ ہیں ماشاءاللہ گھر سے نکلے تھے خودکشی کے ارادے سے اور سمندر میں چھلانگ لگانے کا ارادہ تھا ریسکیو دارہ نے ان کو پکڑا اور آج یہ اسلام کی عدالت میں آئے تو ان کا جو بھی مسئلہ ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں حل کیا جائے بالکل کریں گے انشاءاللہ فائم صاحب ایسا کیا ہو گیا کہ زندگی ختم کرنے کا سوشلی آپ نے سر مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کاش میری بیٹیاں پیدا ہی نہیں ہوئی ہوتی یا پیدا ہوتے ہی میں ان کا گھلا روا دیتا ہوں ان کو مار دیتا جس طریقے کے حالات میرے ساتھ غنمہ ہوا ہیں یہ کیا اہم کانا باتیں کرو فائم بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں سر آپ کی بات بلکل صحیح ہے لیکن اس وقت ہمارے معاشرے نے بیٹی کو رحمت کی جگہ زحمت بنا دیا ہے فائم صاحب آپ کا جو بھی مسئلہ ہے آپ کھل کر جس صاحب کو بتائیں کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں آپ کے مسئلے کا حل نکالا جائے گا جب صاحب کو بلکل بتائیں جس صاحب ٹھیک ایک سال پہلے میں نے ایک بیٹی کی شادی کی جس طرح کے مسائل کا میں نے سامنا کیا میں نے کس طریقے سے لوگوں سے ادھار لیا جہاز کے لیے اس کی برات اس کی مہندی کس طرح لوگوں سے ادھار لے لے میں نے اس کی شادی نمٹائی ایک سال پہلے اور اب ایک بیٹی کی پھر شادی میرے سر پہ ہے تو میرے لیے تو قیامت ہے کہ پچھلا میرا ادھار اترا نہیں ہے لوگوں کے تقاضے لوگوں کی گانیاں لوگوں کی باتیں سن رہا ہوں میں پچاس ہزار روپے میں کیا کروں اپنی بیٹی کے لیے کس تھنہ بچاؤں جہاز کے پیسے میں کس طریقے سے اس کے لیے شادی کے انتظامات کروں اپنی بیٹی کے لیے مطلب معاشرے میں جہاز بھی دینا ہے مجھ کو اس کے سارے کھانے کے لوازمات بھی کرنے ہیں برات بھی کرنی ہے مہندی بھی کرنی ہے نہ میں پچھلا کرزہ اتار سکا اور آگے پھر شادی رکھی ہوئے میں خودکشی نہیں کرتا تو اور کیا کروں جناب اعلیٰ یہ کوئی پہلا کیس نہیں ہے لڑکی والوں کی طرف سے اس طرح کے بے تہاشا کیس ہیں لڑکے والوں نے جینا حرام کیا ہوتا ہے لڑکی والوں کا تو کبھی لڑکی خودکشی کر رہی ہے تو کبھی لڑکی کا باپ خودکشی کر رہا ہے بلکل اندرشان صاحب آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میں خود فہیم صاحب کی باتیں سن کے بہت رنجیدہ ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں اس معاشرے میں کچھ قصور تو لڑکی والوں کا بھی ہے فہیم صاحب جس لڑکے سے آپ اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں وہ کرتا کیا ہے سر وہ ڈاکٹر ہے فہیم صاحب یہی تو مسئلہ ہے کہ آپ لوگ لڑکے جو ڈھونتے ہیں وہ ایسے رشتے ڈھونتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر چاہیے انجیریئر چاہیے بزنسمن چاہیے زشان صاحب اس وقت یہ بھی ایک علمی ہے یعنی جو پسندیدگی کا میعار ہے وہ اب دین نہیں رہا بڑی معذرت کے ساتھ اللہ کے لبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کے اندر جو نکاح کی ترقیب دی ہے اس کے اندر یہی بتایا ہے کہ لڑکی لڑکے کے اندر دین دیکھیں لڑکے والے لڑکی کے اندر دین دیکھیں ہمارے معاشرے میں کہا تو جاتا ہے کہ کوئی اچھا شریف طبیعت کا کوئی انسان ہمیں بتائی تاکہ ہم اس کے اپنی بیٹی کا نکاح کریں لیکن جب کوئی اچھا شریف آدمی دکھایا جاتا ہے تو وہ کہتے کہ جی کماتا کیا ہے کرتا کیا ہے اس کا کاروبار کیا ہے اس کا بزنس کیا ہے اگر وہ چالیس پچاس ہزار روپے کا کچھ ہوتا ملٹا کام کاروبار کر رہا ہوتا ہے تو بلکل ریفیوز کر دیتے ہیں بلکل انتہار کر دیتے ہیں تو قصور تو کہیں لڑکی والوں کا بھی ہے کہ ان کی ڈیمانڈز اتنی زیادہ ہیں کہ لڑکا ڈاکٹر اور انجینئر اور بزنس مین ہم نے بھی اس معاشرے کے اندر اپنی بچیوں کی شادی کیا میری اپنی دو بیٹیوں کی شادی ہوئی میں اپنی اگر آپ کو بات کروں تو میں نے کہیں بھی ڈاکٹر اور انجینئر کی تلاش نہیں کی میں نے کوشش کی کہ ایک اچھا مسلمان ہوں ایک اچھا انسان ہوں میرے اپنے دوست ہیں برادر رولہ صاحب انہوں نے بھی ابھی اپنی بیٹی کا نکاح کیا رشتہ کیا یعنی کتنے لوگوں کی میں آپ کو مثال دوں ہم نے خوش شادیہ کی یعنی کبھی بھی ہماری ڈیمانڈ یہ نہیں تھی کہ کیا انجینئر کیا ڈاکٹر آج کر یہ جو مسئلہ آ چکا ہے اس مسئلے کی وجہ سے بہت ساری تباکاریاں ہو رہی ہیں سرہ ہر کسی کی قسمت آپ جیسی نہیں ہوتی آپ کے دوست جیسی نہیں ہوتی میں نے اپنے گھر والوں سے چھپ کر لڑکے کے باپ کے پاؤں تک پکڑے کہ جہاز اور یہ چیزیں میں نہیں کر سکتا لیکن اس کے باوجود وہ بزد ہیں کہ اس کے بغیر بارات اور شادی نہیں ہو سکتی تو میں کیا کروں نشان صاحب دیکھئے اس معاشرے میں کیا ہو رہا ہے یعنی لڑکی کا باپ لڑکے والوں کے یعنی دولہ والوں کے باپ کے پیروں میں گر گیا کہ خدا کے واسطے ہم پر رحم کرو لیکن یعنی اس بندے کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوا کون ہے وہ شخص بلائیں درہ اس کو عدالت میں جی ٹھیک ہے سر جناب اعلیٰ یہ ہیں دولے کے والد صاحب انوار صاحب کیوں انوار صاحب یہ بتائیں کہ بیٹا بیچ رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں کہ وہ بیچارے اتنے پریشان ہیں ہاتھ پاؤں تک پکڑ لی انہوں نے آپ کے لیکن آپ ماننے کو تیار نہیں ہیں ایسا کیا کر رہے ہیں آپ کیا بات کر رہے ہیں وکیل صاحب کیا ظلم کر دیں ہم نے لڑکی والوں پر آپ تو ایسی بات کر رہے ہیں ہم نے پہاڑ توڑ دی ان کے اوپر آرڈر آرڈر انوار صاحب یہ عدالت ہے آپ کے اببہ میاں کا گھر نہیں کہ آپ لڑکی والوں سے تمیدی کے ساتھ بات کر رہے ہیں جس صاحب میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں رہا جناب اعلیٰ انوار صاحب کٹیرے میں کھڑے ہو کے بڑے شریف انسان بن رہے ہیں حالانکہ انہوں نے لڑکی والوں کو کتنا رولائے اتنے ظلم کیے انہوں نے حالانکہ ابھی بیائی نہیں ہے وہ اپنے باپ کے گھر پہ ہے تو ان کا یہ عالم ہے بلکل زشان صاحب ان کو ان کے کیے کی سزا ضرور ملے گی کیا ڈیمانڈ ہے آپ کی انوار صاحب لڑکی والوں سے جس صاحب ڈیمانڈ تو ہماری کچھ بھی نہیں ہے ہمیں تو کچھ بھی نہیں چاہیے انلگت یہ ہمارے پر سب کچھ ہے اب یہ دیں گے تو اپنی بیٹی کو دیں گے صحیح ہے اگر فرنیچر دے رہے ہیں تو کس کو دے رہے ہیں اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں صحیح ہے جہائز کے زیورات دے رہے ہیں کس کو دے رہے ہیں اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں اور اگر اس سے بھی ذات اب کچھ اور ایسی وغیرہ جو بھی دیں گے تو وہ ان کی بیٹی کے کمرے میں لگے ہمارے کمرے میں تھوڑی لگے گا اور اگر موٹر سائیکل وغیرہ دیں گے تو وہ ان کے اوپر اس بائک کے اوپر انہی کی بیٹی گھومے گی زاہر سی بات ہے اب ہمارے لیے تھوڑی دیں گے یہ سسر کے لیے ہے یہ ساس کے لیے ہے یہ تو اپنی بیٹی کو دیں گے جو بھی دیں گے اس میں اتنا ان کو پریشان ہونے کے ضرورت کیا ہے جو اپنی جتنی سہولت دیں گے وہ اپنی بیٹی کو ہی دیں گے ہمیں تو نہیں دیں گے بہت ہی فضول آدمی نکلے تو منوار صاحب یعنی سب کچھ لڑکی والوں سے مان کر تم کہتے ہو کہ ہم نے کچھ بھی نہیں مانگا فریج دیں گے تو اپنی بیٹی کو دیں گے ایسی دیں گے تو اپنی بیٹی کو دیں گے موٹسائکل دیں گے تو اپنی دامات کو دیں گے یعنی کون سے لوگ ہو یعنی میں کہتا ہوں اس باپ سے تم اور کیا مانگو گے جو باپ اپنے جگر کا ٹکڑا اٹھا کے تم کو دے رہا ہے اس کے باپ جو تمہارے ٹیمانڈے ختم نہیں ہو رہی یعنی کتنی بے شرمی کی بات ہے جت صاحب اس میں شرم کی کیا بات ہے ہم نے بھی تو اپنی بیٹی کی شادی کری ہے اور ہم نے بھی اپنی بیٹی کو دنیا بھر کی جو جہیز کی تھی چیزیں وہ ساری تھی ہیں تو اس میں تو کوئی شرم کی بات ہے ہی نہیں اور یہ جہیز جو ہے یہ ثابت ہے ہمارے پیار نبی سے ہمارے پیار نبی نے بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہیز دیا تھا اس میں تو ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے شرم کی جناب انوار صاحب آپ جیسے لوگوں نے ہی دین کو بدنام کیا ہوا ہے کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی بی بی فاطمہ کو جہیز دیا تو آپ کو پتا بھی ہے کیا کیا جہیز میں دیا تھا انہوں نے تو جیس صاحب مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ہی ان کی ٹیوننگ کرنی پڑے گی قرآن و حدیث سے بالکل دشان صاحب ان کی ٹیوننگ کوشش کریں گے قرآن حدیث سے ہی ہو جائے اور اگر پھر بھی قرآن و حدیث سے نہیں ہوئی ایرمار صاحب تو پھر آپ کے لئے جیل ہوگی جس صاحب ماظر جیل کی بات نہ گئے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اگر قرآن و حدیث میں جہیز لینا اور دینا کیسا ہے اگر آپ میرے کو یہ بسا دیں گے تو میری صلاح ہو جائے گی یہ ہوئی نبات انہوں نے صاحب بہت ہی اچھی بات ہے کہ آپ نے قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لئے اپنی بات کی اور میں کوشش کروں گا قرآن و حدیث سے یہ آپ کو بات سمجھ میں آجائے اور ایک مومن کے لئے قرآن و حدیث ہی جو ہے وہ مشل راہ ہوتی ہے اور دیشان صاحب یہ عدالت سجی اسلام کی عدالت کتاب و سنت کی حوالے سے کہ ہم قرآن و حدیث کا صحیح فہم لوگوں کے درمیان پیدا کریں دیکھیں جو جہیز کی جو حقیقت ہے اگر اس کو لوگوں کو سمجھ میں آجائے تو ان جیسے لوگ جہیز فاطمہ کو کوٹ نہ کریں بہت ساری جگہوں کے اوپر فاطمہ رضی اللہ عنہ ہو یا نبی کی باقی بیٹیاں ہو اللہ کی نبی نے کب کس کو جہیز دیا یعنی صرف کہنے سے بات تھوڑی بنے گی لوگ کہتے ہیں جہیز فاطمہ جہیز فاطمہ کی حقیقت کا معلوم ہے آپ کو معاملہ یہ ہوا تھا علی رضی اللہ عنہ نے جب نبی علی صلی اللہ علیہ السلام کی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ عنہ سے شادی کا ارادہ کیا تو علی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس گئے تو اللہ کی نبی نے پوچھا اے علی یہ بتائیے مہر میں دینے کے لئے تمہارے پاس کیا ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ السلام میرے پاس ایک عدد گھوڑا ہے اور ایک عدد زرہ ہے گھوڑا عموماً کیونکہ سواری کے کام آتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ گھوڑا اپنے پاس رکھو اور جو زرہ ہے اس کو بازار میں فروخت کر دو علی رضی اللہ عنہ ہو گئے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی پاس کیونکہ عثمان بھی نبی صلی اللہ علیہ السلام کے دمات تھے ایک بڑی ان کے پاس meetings عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جا کے کہا کہ عثمان ایسے ایسا معاملہ ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام کے پاس گیا تھا اور رشتے کیا وارس اور مہر کی بات ہوئی تو میں نے کہا کہ میرے پاس زرہ ہے اور گھوڑا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا زرہ کو فروخت کرو اور اس پیسوں کا جا کے مہر دو تو یہ میں چاہتا ہوں کہ زرعہ مجھ سے خرید لیں حضرت عثمانِ غنی عزی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے لیے پکارا یا دینِ اسلام کے لیے مانگا کھل کے خرچ کے آج بھی عثمانِ غنی عزی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت علی عزی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ مشکل وقت میں ہے تو اپنے بھائی کی مدد کے لیے فوراں کھڑے ہوئے اور کہا علی یہ زرعہ میں تم سے خریدتا ہوں چار سو اسی درم میں حضرت عثمانِ غنی نے وہ زرعہ خرید دی اچھا اب زرعہ خریدنے کے بعد مالک کون ہو گیا حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب وہ زرعہ بیچ چکے ہیں حضرت علی حضرت عثمان کو چار سو اسی درم میں اب چار سو اسی درم دے دیے گئے حضرت عثمان کی طرف سے حضرت علی کو زرعہ کے مالک بن گئے حضرت عثمان زرعہ بھی توفتاً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقع کریں کہ میرے طرف سے توفہ ہے آپ کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس پہنچے سارا ماجرہ بتایا سارا قصہ بتایا کہ میں حضرت عثمان کے پاس گیا حضرت عثمان کے پاس گیا حضرت عثمان کے پاس گیا ان کو میں نے چار سو اسی درم کی اپنی زرعہ فروخت کی اور عثمان غنی نے ایک رقم بھی ادا کی اور بعد میں زرعہ بھی مجھے توفتاً دے دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بہت دعائیں دی اب وہ چار سو اسی درم جو ایک شوہر نے یعنی فاطمہ کے شوہر بننے والے تھے ایک شوہر نے بطور حق مہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چار سو اسی درم دیئے اللہ کے نبی نے اس میں سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تیار کیا جسے لوگ جہیز فاطمہ کا نام دیتے ہیں یہ حقیقت ہے جہیز یعنی کوئی جہیز میں ہی تھا وہ وہ رقم تھی جو مرد نے دی تھی کیونکہ مرد ہی تو مرد عورت پر جو حاکم قرآن نے کہا تو قرآن نے اس کی وجہ بھی بتائی کہ عورت پر مال خرچ کرتا ہے اس وجہ سے حاکمیت ہے جہیز کا کوئی بھی تصور ہمارے اسلامی معاشرے میں نہیں ہے یہ خالی ستن ہندوانا رسم ہے اس ہندوانا رسم کی وجہ سے آج کتنے ہی فہین جیسے لوگ خودکشی کرنے پڑتے یہاں رہے کتنے ہی بچیاں پنکوں سے جھوٹ گئیں کتنے ہی لوگوں نے خودکشیاں کر لی خدا رہا میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اس چیز سے پناہ مانگیں اس چیز سے آپ پیچھے ہٹیں کیونکہ اس جہیز جیسی رسم سے اس وقت معاشرے کی بچیاں کتنی بچیاں دشان سب گھروں میں بیٹھیں یہ شادی کی عمریں نگل چکی ہیں ان کے باپ کے پاس جہیز دینے کو کچھ نہیں ایسے ہی فہین جیسے کتنے لوگ معاشرے کے اندر بھیکاری بن چکے ہیں کتنے ہی لوگ یعنی لوگوں کے آگے ہاتھوں کو پھیلا رہے ہیں کہ یار ایک بیٹی ہوتی دو ہوتی تین کتنی بیٹیوں کے لیے قرض زفت ہوں کتنی بیٹیوں کے لیے لوگوں کے آگے اپنے ہاتھوں کو پھیلا ہوں تو میرا خیال ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ جہیز فادمہ کچھ نہیں اور یہ جو آپ کہتے ہیں کہ جو دینا ہے اپنی بیٹی کو تو دینا ہے نہیں بھائی معاشرے میں وہ بندہ بھی تو کھڑا ہوں جو کھڑے ہو کر یہ بات کہے کہ نہیں مجھے کوئی جہیز نہیں لینا مجھے ایک روپے کا کوئی جہیز نہیں لینا نہ لینا ہے نہ میں دھوں گا نہ اپنی بیٹی کو دھوں گا اور نہ کسی سے اپنی بیٹی کے لیے اپنے بیٹے کے لیے لوں گا یعنی وہ ایگزیمپل کون بنے گا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اگر کتاب و سنت سمجھ میں آ رہی ہو اگر آپ کو اللہ کے نبی کا فرمان سمجھ آ جائے تو اس کے بعد آپ کو اپنی اصلاح کر لینی چاہیے کیونکہ اسی میں مومن کی سلام تھی جس صاحب آپ نے میری آنکھیں کھول دی مجھے پتہ ہی نہیں تھا جہز اتنی بڑی لانت ہے جس کی وجہ سے ہماری بین بیٹیاں جو بیٹھے بیٹھی بڑاپے میں آ گئی ہیں تو میں لانت بھیجتا ہوں اس جہے جیسی چیز پر ماشاءاللہ کیوں پہین صاحب آپ خوش ہیں آپ ٹینشن تو نہیں کوئی خودخوشی تو نہیں کریں گے اب آپ نہیں نہیں وکیل صاحب اب خیر ایسی کوئی میں حرکت نہیں کروں گا خودخوشی بغیرہ کی اور جس صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ عدا کرتا ہوں میں اور اس اسلام کی عدالت میں میں جو حالات معاملات ہیں کہ شادی کا تھوڑا بہت جو کھانے پی دے گیا یا ہال بغیرہ کا خرچہ وہ تو میں برداشت کر لوں گا خیر جہز سے تو میں بج گیا لیکن میں کھانے پینے کا خرچہ یا ہال برات کا وہ میں کر لوں گا فہین صاحب آپ کو بلکل کوئی خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہ برات کی نہ کھانے کا خرچہ نہ کوئی شادی ہال کا کچھ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیوں جس صاحب ایسا ہی ہے بلکل زشان صاحب لڑکی والوں پر تو ویسی شریعت نے کوئی خرچہ نہیں رکھا یہ اضافی بوجھ ہے یعنی یہ وہ بوجھ ہے جو لڑکی والے خود سے اپنے اوپر لے رہے ہوتے ہیں اور بعض دفعہ آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یعنی لڑکے والوں کو خوش کرنے کے لیے دین اسلام کامل اور مکمل ہے دین کے اندر ایک ایک چیز کی تاریم اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیئے دیکھیں اسلام کی عدالت ہے آپ کا نام فہیم ہے آپ کا نام انوار ہے آپ کا نام زشان یعنی یہ سارے نام مسلمانوں والے یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو کلمہ پڑھنے والے عبداللہ عبدالرحمن ہیں مسلمان اپنے آپ کی پہچان رکھتے ہم نے ہر چیز کا طریقہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا ہے کسی بھی چیز میں نبی علیہ وسلم نے تشنگی نہیں چھوڑی ہے یہ دین کامل اور مکمل ہے نبی علیہ وسلم نے فرمایا نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلائس منلی یہ نکاح سنت ہے یعنی دین ہے ٹھیک ہے بھائی یہ نکاح دین ہے یتنے رب رحمان نے لڑکی والوں پر ایک روپے کا کوئی خرچہ نہیں رکھتا یعنی نکاح ہوگا مسجد میں کریں گھر پہ کریں جہاں چاہے کریں نکاح ہوگا نکاح کے بعد رخصتی ہوگی رخصتی کے بعد جانبی علی بڑی ماں ہوگا نکاح کا کوئی خرچہ لڑکی والوں پر نہیں ہے میں نے خود اپنی بیٹی کا نکاح کیا مسجد سے اور مسجد سے میں نے اس کی رخصتی کی یعنی لوگ بڑے حیران تھے پریشان تھے بلکہ آپ آئے تھے میری بیٹی کے نکاح کے اندر آپ کو یاد ہوگا میں نے مسجد میں نکاح کر کے مسجد سے ہی جب بچی کو رخصت کیا کوئی ایک روپے کا کوئی اس میں خرچہ نہیں کچھ بھی نہیں تو لوگ بڑے پریشان ہونے لگے دشان صاحب کہ یار یہ کیسا نہیں یہ ان کو پتا نہیں تھا یعنی لوگوں کے نزدیک جو تصور جو کونسپٹ ہے یہ بچارے شکر ادا کر رہے ہیں جب انہوں نے جائز سنگو خلاصہ دیا تو یہ شکر ادا کر رہے ہیں کہ چلو یار بڑا شکر ہے کہ اب خالی جو ہے وہ شادی ہال کا خرچہ ہوگا اور خالی جو ہے وہ کھانے کا خرچہ ہوگا بھائی آپ کے اوپر کوئی خرچہ نہیں ہے آپ نے ایک روپے کا کوئی خرچہ نہیں کرنا اور آپ نے ان کے ساتھ مہربانی کرنا ہے آپ نے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے دیکھئے آپ ان کے ساتھ نیکی کریں گے اس نیکی کا اللہ کو عجر دے گا اور کیونکہ ہم مسلمان ہیں ہم نے اپنی شادیہ مسلمانوں والی کرنی ہے یہ جو طریقہ ہے نا کہ ناج گانا موسیقی مووی میوزک یہ سب کچھ اسلام میں نہیں ہیں یعنی بے پردگی فہاشی اور یعنی شادیوں کے اندر کیا کچھ نہیں ہوتا یہ سب کچھ اسلام کی تہذیب طریقہ نہیں ہیں ہندوانا رسومات ہیں لڑکی والوں پر ایک روپے کا مختصر یہ کہ کوئی خرچہ نہیں ہے نکاح ہوگا نکاح کے بعد ولیمہ ہوگا نکاح رخصتی ہوگا اور ولیمہ ہوگا ولیمہ کے خرچے لڑکی والوں پر لڑکی والوں پر کوئی خرچہ نہیں ہے پھر شادی کے اندر جو ناج گانا موسیقی یعنی اس دن میں یہ دیکھتا ہوں کہ کتنی بے حیائی ہوتی ہے وہ لڑکیاں جن کو ہم نے چھپا کے رکھا ہوتا ہے کہ بڑی پردے دار ہمارے گردگی خواتین ہیں شادی کے اندر ساری بے پردگی عام ہوتی ہے یعنی اپنے پیسوں سے اپنی حلال کمائی سے ہم منگواتے ہیں لوگوں کو کہ جی آئیے ہماری جو ہے وہ بے پردگی ہمارے خاندان کی دیکھیں یعنی عام ہو رہا ہوتا ہے گرد سے پورا برکہ پین کے نکلیں گی سب کچھ ہوگا وہاں جا کے بے پردہ ہو جائیں گے اپنا کپڑا دکھانے سے وہ زینب دکھانے یعنی کسی بھی قسم کی نفاش ہی ہونی چاہیے شادی میں ناج گانا موسیقی کچھ بھی نہیں سمپل شادی کے آئے لڑکا لڑکی نے ایک دوسرے کو پسند کیا رضا مندی ہو گئی اس کے بعد نکاح کر لیجئے سادگی کے ساتھ خاموشی کے ساتھ اپنی بچی کو رخصت کر دیجئے آپ کے بچے کو پر لازم ہوگا کہ وہ وریمہ کرے اپنی استطاعت مدالی سر میں اسلام کی عدالت کا بہت مشکور ہوں اور جس طریقے سے آپ نے اسلامی نکلہ نظر سے ان کو سمجھایا جو معاملات آپ نے بتایا ہے دین سے بھی دنیا سے بھی میں بہت اپنے آپ کو ریلیکس محسوس کر رہا اور بہت بہت شکریہ آپ کا جو آپ نے اس طریقے سے ان کو سمجھا دیا بہین صاحب اسلام بہت آسان دین ہے یہ تو ہم نہیں اپنے لئے مشکلات پیدا کی ہوئی ہے شادی کو لے کے بھی رسومات ہیں کھانے دکھاوا اور صرف شادی ہی نہیں ہم نے ہر طرح سے دین کو مشکل بنایا ہوا ہے ہر لحاظ سے تو دین بہت آسان ہے تب ہی آپ کے لئے آسانیہ پیدا ہوئی ہے جس صاحب ایک میری بھی مشکل ہے اس سے آسانی کر دیں میرا بچہ بہت پریشان ہے لڑکی والوں نے حق مہر بیس لاکھ روپے لکھوا ہے تو یہ بہت زیادہ ہے وہ اتنا افورڈ نہیں کر سکتا تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس پہ دیکھیں ضرور ضرور سر کوئی زیادہ نہیں ہے ہماری بچی غیر محفوظ رہتی اس لیے زیادہ حق مہر رکھوائے گیا ہے کہ کوئی بھی مرد کسی بھی عورت کو کم حق مہر پہ فوری دور پہ بہت جلد ہی رلاغ دے دیتا تو اپنی بچی کو محفوظ کرنے کی بھی زیادہ حق مہر رکھوائے گیا فہیم صاحب یہ حق مہر کی تعریف جو آپ نے بیان کی ہے بالکل غلط ہے یعنی اس معاشرے کا علمیہ یہ ہے کہ دین کو خود سے ہی سیکھ لیتے ہیں بجن حق مہر کو حق مہر ہوگا تو لڑکا اتنی یعنی طلاق دیتے ہوئے سوچے گا بالکل غلط فلسفہ ہے یعنی آپ نے دیکھا نہیں کتنے ہی لوگوں کی طلاق ہوئی جنہیں کہ حق مہر پچاس لاک روپے بھی تھا ان کو بھی طلاق ہو گئی یعنی طلاق اس وقت ہوتی ہے زشان صاحب جب بندہ اپنے آپے سے باہر ہو گئے یعنی ہم سے لوگ مسئلے اکثر پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی بات یہ کہ میں نے طلاق دیتی اس وقت میں غصے میں تھا میری اقل نے کام نہیں کیا تمہجھ رہا انوار صاحب یہ عام ایک وہ ہے کہ میری اقل اس ٹائم پتہ نہیں کہاں چلی گئی تھی مجھے غصہ آگیا تھا میں نے طلاق دیتی مطلب حق مہر جتنا بھی بڑا رکھ لیں حق مہر جتنا بھی بڑا رکھ لیں اگر مرد نے طلاق دینی اس وقت وہ حق مہر کو نہیں سوچے گا ابھی تو جانے دو بات کی بات میں دیکھیں گے تو حق مہر سیکیورٹی ڈیپوزٹ نہیں ہے آپ ان کے لیے آسانی تعدہ کریں اگر واقعیتاً ان کا بچہ بیس لاکھ روپے اور میں سمجھتا ہوں بہت بڑا حق مہر ہے میں پچھلے دنوں ایک نکاح پڑھانے کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ حق مہر کوئی پانچ لاکھ روپے لکھا میں نے اس بندے سے پوچھا میں نے کہا یہ پانچ لاکھ روپے تم شادی کی پہلی رات ادا کر دو گے کہا نہیں نہیں حق مہر کس نے دینا یہ تو بس ایک وہ بھرم بادی شوب دیوازی میں نے لکھوا دیا کہ میرا نام ہے تو بات یہ کہ دونوں طرف سے غلطیاں ہو رہی ہیں لڑکا دکھاوے کے لیے لکھ تو پانچ لاکھ دس لاکھ دینا کس نے یعنی حق مہر دینے کی نیتی کوئی نہیں ہوتی یا وہ سمجھتے کہ حق مہر اس کا تعلق طلاق کے ساتھ ہے نہیں حق مہر لڑکی کا حق ہے کو پہلی رات منتیں واسطے کر رہا ہوتا ہے کہ حق مہر معاف کر دو بلکل زیادتی ہے جس بندے نے اپنی بیوی سے حق مہر زبردستی معاف کر آئے اس نے حرام کام کیا اگر عورت خود سے معاف کر دی یہ ایک اور مسئلہ ہے لیکن اس کے پہو پکڑ لینا نہیں ہے دونوں نے کیا کیا گیا ٹھیک ہے معاف کیا یہ تو زیادتی کر رہے ہیں آپ اس کے ساتھ حق مہر کی عاریف یہ ہے کہ مرد جو اپنی استطاعت کے مطابق دے سکے سونے کے پہاڑ دے سکتا ہے سونے کے پہاڑ دے دے اور کچھ نہیں دے سکتا ہے ایک لوہی کی انگوٹھی کو حق مہر بنا دے یعنی جو اس کی استطاعت ہو جو شادی کی پہلی رات وہ دے سکے تو میرا خیال ہے آپ کو آسانی دینی چاہیے اور جو لڑکہ سہولت کے ساتھ دے سکتا ہے پہلی رات آپ وہ ادا کروائیے اس سیس کے پر آپ بھی پابند کیجئے آپ اگریئنس جس کی لڑکے کو اس سیس کے اختیار دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو یہ مسئلہ بھی اسلام کی عدالت کے حل کر دیا آپ کا بچہ جتا سہولت کے ساتھ احمیت دے سکتا ہے اگر اس کی استطاعت زیادہ زیادہ دے کم ہے تو کم دے اور پہلی رات ادا کرے تو یہ الحمدللہ ہمیں امید ہے کہ اسلام کی اس عدالت کے ذریعے سے ایک اچھا پیغام لوگوں تک پہنچے گا آپ لوگوں کی قربانیت کی وجہ سے کہ آپ لوگوں نے قرآن و حدیث کے آگے اپنے سر کو خم کر دیا تو اسی میں ایک مسلمان کے لیے حقہ ہے اور یہی ہمارے اس مسلم معاشرے کا حسن ہے کہ ہم قرآن و حدیث کے آگے اپنے سر کو خم کر دیں تو اس پروگام کے ذریعے سے آج کی عدالت کے ذریعے سے لوگوں تک ایک اچھا لیسن ایک اچھا میسیج پہنچے گا کہ اسلام کے اندر نکاح شادی رخصتی یہ بہت آسان کام ہے تو اس کو مشکل نہ مرائے جائے اپنے لیے خود مشکلات کو پیدا نہ کیا جائے اسلام کی عدالت اسلام کی عدالت اسلام کی عدالت اسلام کی عدالت